رہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم واجب الاحترام علماء اکرام زمائے ملت یقیناً وقت نہیں ہے قائدینِ صفحہِ شہابات اشریف فرما ہیں اور حضرت قاسمی صاحب کے ساتھ تقریباً تیتیس سال کی میری رفاقت ہے ایک ایک منٹ میں ایک ایک بات بھی کروں تو کم از کم تیتیس منٹ لگیں گے اور جب سے سفحہِ شہابہ میں ہم ان کی قیادت میں چلے ہیں وہ بات علماء اکرام کی موجودگی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں دو تین منٹوں میں انشاءاللہ کیونکہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے وہ بات آنی چاہیے تاکہ انہیں سننے کے بعد اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت سارے حضرات یہاں بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے حضرات علماء اکرام جن کے بارے میں معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ حاسد ہوا کرتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ان میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچا کرتے ہیں جو آگے بڑھتا ہے کہتے ہیں یہ کل آیا ہے ابھی آگے جا رہا ہے اسے پکڑ کر پیچھے لائے کرتے ہیں حضرت مولانا زیاءالکاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عزاز تھا وہ چھوٹوں کو اٹھا کر بڑا بنایا کرتے تھے مجھے ایک دہات سے انہوں نے نکالا تھا آج سے تقریباً بارہ سال قبل اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے نکالا تھا یہ کہا تھا کہ جو انبیاء لشعلان دہاتوں میں آئے ہیں قرآن میں ان کا نام نہیں ہے وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِكَانَتْ حَاظِرَةَ الْوَحْرِ یہ آیتیں بڑے مزے لے کر پڑھا کرتے تھے کہ جو انبیاء دہاتوں میں آئے ہیں قرآن میں ان کا نام نہیں ہے شہر میں آتا کہ نام بنے اور میں نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ وہ دہات چھوڑ کر اپنے شہر کمالیہ میں آجاؤں تو کہنے لگے خیال کرنا مکہ والوں نے حضور کو مار کر نکالا تھا اور مجھے کئی مرتبہ یہ کہا کرتے تھے بڑی بات ہے گیارہ سال گزر گئے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا بہت بڑا عزاز ہے یہ بڑی خوشی سے یہ کہا کرتے تھے مجھے وہ وقت یاد ہے جب کو مری کی بلندو والا پہاڑیوں پر شعواز شریف کی صدارت میں حضرت مالنہ علی شیر حیدری دامت برکاتہم العالیہ متحدہ علماء بورڈ نے ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے اخبارات میں وہ پڑھا تھا اصحابِ پیغمبر اور اہلِ بیعت کے گستاخ کی سزا چودہ سال ہوگی آپ نے وہ پڑھا تھا میں نے وہ فیصلہ ہو جانے کے بعد وہیں سے ٹیلی فون کے اوپر جب حضرت کو بتلایا تو بڑا انداز بنا کر کے فرمانے لگے مبارک ہو کمالیہ ہی نہیں سے دے جانا فیصلہ باد مل کے پھر کمالیہ میں یہاں پہنچا تو وہ بڑا عجیب منظر تھا ہم جیسے طالبِ علم ان کے خادموں میں میں نے تو بہت وقت گزارا ہے چھوٹے سے تھے جب سے ہمارے ساتھ تعلق ہو گیا اور یہ میرا عزاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے جس مسجد سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا میں اسی مسجد کا خطیب بھی ہوں آج حضرت مولانا قاری لطف اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہوں گے انہیں حضرت قاشمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تعلیم کا آغاز ان سے کیا تھا اور وہ اسی مسجد کے خطیب تھے جس مسجد میں آج میں خطیب ہوں وہاں سے آغاز ہوا تھا تو وہ میں نے جب ٹیلی فون پہ بتلایا تو مجھے بتلایا کہنے لگے کہ یہاں سے ہو کر جانا ہے میں جب یہاں پہنچا تو بڑا عجیب انداز تھا یہاں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے میں پہنچا کھڑے ہونے لگے میں نے فوراں کہا حضرت تشریف رکھے کہنے لگے آج تے تیرے حتحانو بوسا دے نہیں کس واسطے کہ اِنہ حتان دے نال صحابہ دیاں عزتہ نو محفوظ کر کے آئے ہوتا خدا دی قسم ساڑے بھر کے طالب علمہ نو اتنا بڑا عظیم آدمی بوسے دے رہے ہیں اور نالی میں نو کیا ہون او وقت یاد کر جدو تو اٹھار چکچ ہندہ سی تیری اوسوے لے کیا تنو جاندہ کوئی نہیں سی تنو کتھے پچا چھا دیا وہ منظر بڑا عجیب قسم کا تھا یہاں جامعہ کاسمیہ میں ایک موقع کے اوپر حضرت مولانا حیدری دامت مرکاتہم العالیہ ایک بات پہ تھوڑی سی نرازگی ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کر کے ان کے پاؤں کے اوپر رکھ دی تھی اور میں نے برطانیہ میں جب ٹیلی فون کے اوپر ان کو بتنایا تھا میں نے کہا تھا حضرت آج وہ آپ کے پاؤں پہ ٹوپییں رکھنے والا چلا گیا ہے شاید آج کوئی آج کے وعد نہ رکھے اور جرنیل محترم تشریف فرما ہے ان کی ایک بات کہہ کر وعد کو ختم کرتا ہوں جب انہوں نے یہاں فیصلہ باد جیل میں بھوک ہرتال کر رکھی تھی کئی دن گزر گئے گورنمنٹ نے پوری کوشش کی انہوں نے گورنمنٹ کی وعد کو تسلیم نہ کیا ان کی بھوک ہرتال ختم کروانے کے لیے یہاں حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب میں تھا آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیسے جائیں در لگتا تھا کہ جرنیل محترم جواب نہ دے دیں کھلی بات یہ تھی یہ در لگ رہا تھا کہ وہ جاتے ہمارے کہنے کے اوپر ہمیں جواب نہ دے دیں بہت ساری باتیں ہوئیں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کسی نے کہا کہ اگر جواب ہو گیا پھر کیا بنے گا کسی نے کچھ اور کہا ایک نے کچھ اور کہا تو مولانا زیاء القاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ تھا کہ میں نے ان کے پاس جانا ہے ہاتھ باندھ کر کے منت بھی کرنی ہے اگر وہ میری بات نہیں بھی مانے گا میں نے آئندہ کے لیے اس کی خدمت تب بھی جاری رکھنی ہے یہ عظمت کی بات ہے علماء کرام تشریف فرما ہے ان سے یہی درخواست کریں گے کہ وہ جو عظمتیں بکھیرا کرتے تھے اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا کرتے تھے آپ سے درخواست ہے جو ان کے نام لینے والے ہیں وہی شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھنے